دوستو ایسا ہے ہندوستان انیس سو سندالی میں آزاد ہوا اور جب دیش آزاد ہوا تو ہمارے پاس جو قانون تھے وہ برطانیہ سرکار کے قانون چل رہے تھے اور دیش کو چلانے کے لیے انہی قانونوں کے سہارے ہم آگے چل پڑے اس میں ہم نے سرچودن کرے ہم سویدان اپنا لائے تاکہ قانون جو ہیں وہ ہندوستان کے سویدان کے دائرے کے باہر نہ ہو لیکن پھر بھی کچھ ایسے قانون تھے جن کی وجہ سے دیش میں کافی دکھنے آتی رہے ان میں سے دوستو آج میں ذکر کروں گا موٹر وییکلز ایکٹ کا یا سینٹر موٹر وییکل رولز کا یہ ہر ایک آدمی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہر ایک آدمی چھوٹا ہو بڑا ہو امیر ہو گریب ہو اور کیول ہندوستان ہی کیا اس پوری دنیا سے جڑے ہوئے ہیں اور یہ وہ کس چیز کے نیم ہے جو یاتا یات کے نیم ہے جو ٹریفک کے نیم ہے اور انہی کی وجہ سے ہی ہر طرح کی پیڈی چاہے وہ نوجوان ہے چاہے بڑی ہے چاہے چھوٹی ہے سب کو دکھتے بھی آتی رہتی ہیں اور یہ دکھتے ہمارے پاس آتی ہیں کیونکہ اگر ہمارے پاس کوئی سکوٹر ہے سکوٹی ہے کار ہے جیپ ہے ایسیو بھی ہے یا کوئی بھی واہن ہے جسے لے کر جب ہم سڑک پر جاتے ہیں تو قانون کے دائرے کے اندر کچھ ایسے دستاویز ہیں جو ہر ایک ویکٹی کو لے کر جانے جو ہے وہ ایک منڈیٹری ہے ضروری ہے اس کے اندر ہمارے پاس آتا ہے آپ کو گاڑی چلانے کا لائسنس جو ملتا ہے جس کو ہم ڈائیونگ لائسنس بولتے ہیں یا ڈی ایل بولتے ہیں دوسرا آتا ہے آپ کا پنجی کرن کا سرٹیفیکٹ جس کو ہم ریجسٹریشن سرٹیفیکٹ بولتے ہیں یا عام بھاشا میں اس کو ہم آر سی کے نام سے جانتے ہیں اور اسی طرح دوستو ایک دستاویز ہے بیما جس کو ہم بولتے ہیں انشورنس اور انشورنس ایک ایسا دستاویز ہے جو ہندوستان کے قانون کے اندر اگر آپ باہن چلاتے ہیں تو اس کے اندر جو تھرڈ پارٹی ڈیمیج یا ترتیف اکس کی کشتی کو پورن کرنے کے لیے ایک ضروری دستاویز ہے اگر آپ انشورنس کے بینہ گاڑی چلائیں گے تو بھی آپ کا چلان کر دیا جائے اب یہ تین ڈاکیومنٹ ہے لیکن کچھ سمیں میں پچھلے ایک دشک سے زیادہ ہو گیا کی پولیوشن بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے ایک پولیوشن سرٹیفیکٹ بھی جھڑ گیا دوستو تو اب ہمارے کو چار دستاویز درائیونگ لائسنس ڈی ایل ریجسٹریشن سرٹیفیکٹ آر سی انشورنس اور پولیوشن سرٹیفیکٹ یہ چار دستاویز اگر آپ ساتھ لے کے چلتے ہیں اور کہیں آپ کی گاڑی پورے ہندوستان میں کہیں بھی جو ہمارے یاتا یاد پولیس کے کرمی ہیں وہ آپ کو رکھتے ہیں اور وہ آپ کے کاغذ چیک کرتے ہیں اور اگر آپ کے پاس وہ کاغذ نہ پائے جائیں تو آپ کا چلان ہو جاتا اب جو آدمی سڑک پر جائے گا وہاں لے کر جائے گا ان دستاویزوں کو لے کے جاتا تھا وہ کہیں نہ کہیں کئی بار جانے ان جانے میں یا بینہ ان جانے وہ ڈاکیومنٹ ہمارے جو تھے وہ گم ہو جاتے تھے چاہے ڈی ایل گم ہو جاتا تھا آر سی گم ہو جاتی تھی انشورنس گم ہو جاتی تھی تو ان دستاویزوں کے نہ ہونے سے ہر ایک آدمی کو بڑی پریشانی رہتی تھی اور اس کا پہلا کرتاویز یہ بنتا تھا کہ وہ پھڑا پھڑ جاتا تھا پولیس ٹیشن میں کہ اس کا ایک میں رپٹ در دکھا دوں جس کو روج نامچہ بولتے ہیں یا ڈی ڈی آر کے نام سے اب وہ ڈی ڈی آر کرنے میں بہت دکت ہوتی تھی وہاں بتانا پڑتا تھا وہ آپ کا دستاویز کہاں گم ہوا آپ وہاں کیا کرنے گئے تھے اور آپ نے پوری اپنی کیر کیوں نہیں استعمال کی ڈاکیومنٹ ڈھوننے کا پریاس کیا نہیں کیا کسی دوست مطر نے شرارت تو نہیں کری تو اس طرح کے پرشن آتے تھے تو ایک آدمی کو ڈی ڈی آر کروانے میں کافی مشکت کرنی پڑتی تھی ویسے بھی عام آدمی کو پولیس ٹیشن جانا پڑے ڈی 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 آر درج کرنی پڑے بہت دکت رہتی تھی اور ڈی ڈی آر درج ہو گیا پھر اس کے بعد ڈی آر نان ٹریسیول ریپورٹ کے بھئی وہ دستاویز ملا نہیں ہے اس کا انتظار کرنا پڑتا تھا وہ انتظار ہونے کے پاس پھر ہمیں یادہ یاد کے کاریالے میں جانا پڑتا تھا وہاں ہمیں اپنے جو کاغذ ہیں وہ دوبارہ جمع کروانے پڑتے تھے جو سرکاری فیس ہے دوبارہ دستاویز بنوانے کے لیے وہ بھی دینی پڑتی تھی تو یہ ساری مشکت اور پریشانیاں ہر ایک وقتی کو ہوتی تھی اور یہ تیس سپٹمبر متروں تیس سپٹمبر دو ہزار بیس تک پندرہ اغسط انیس سو سنتالی سے لے کر تیس سپٹمبر دو ہزار بیس تک چلتی رہی ہے اور چل رہی تھی اور لوگ ان میں بڑی طرح پریشان تھے کوئی کسی ٹاؤنٹ کو ملتا تھا کوئی فکسر کے پاس جاتا تھا کوئی کہتا تھا زیادہ پیسہ لگیا اور لوگ بہت پریشان تھے اور اگر دستا ویز نہ ہو تو چلان ہو جاتا تھا اس کے لیے اور بھی پریشانی ہوتی تھی کہ کوٹ میں جب آپ جاتے تھے تو جج صاحب بولتے تھے آپ کا لائسنس کہا ہے تو اگر آپ کے باس لائسنس نہیں ہے تو جرمانہ بہت ہیوی ہوتا تھا اور آپ کو جیل تک کی سرزا ہو سکتی تھی لیکن مترو اب یہ جو سرکار ہے بھارتی ہے سرکار جو ہمارے شسوی پردھان منتری ایمان نیہ شریح نریندر مودی جی کے نیترکو میں چل رہی ہے ان کے اندر ایک اور بہت یہ شسوی جو ہمارے منتری ہے جتن گھڑکری جی ان کے اندر جو منتر آلیا ہے منسٹری آف روڈ ٹرانسپورٹرن ہائی ویرز وہ اس پر کافی دیر سے کام کر رہے تھے کہ ایسے کیا سنشودن لائے جائیں جس سے عام جنتہ کو ان کشٹوں سے ان کا نیوارن کیا جا سکے ایسے کشٹ ان کو نہ ہو اب وہ چلتے چلتے وہ سنشودن آ گیا اور وہ سنشودن ایک اکٹوبر دو ہزار بیس سے لگو ہو گیا تو مترو وہ سنشودن کیا ہے وہ جب میں آپ کو بتاؤں گا آپ کے چہرے پر بھی سانتونا آئے گی سنتوش آئے گا اور آپ اپنے مترو کو بھی بتائیں گے تو سنتوش اور سانتونا سب کے پاس آئے تو ہوا یہ ہے کہ ایک اکٹوبر دو ہزار بیس سے ان دستاویزوں کا آپ کو ساتھ میں رکھنا جو ہے وہ اب ضروری نہیں ہے جی ہاں اب آپ گاڑی چلائیے اور یہ دستاویز آپ کو ساتھ میں فیزیکلی کیری نہیں کرنے اور آپ کو کرنا کیا ہے اس کی وزی بھی اس میں بتائیں گے ایک مترو ڈیجی لوکر کے نام سے ویب سائٹ ہے آپ گوگل میں جائیں گے لکھیں گے ڈیجی لوکر وہ سائٹ کھل جائے گی اس سائٹ میں آپ نے اپنا پنجی کرن کرنا ہے اپنی ڈیٹیل نام اور اپنا ادھار کار ڈالنا ہے اور اس کے بعد وہ آپ کو ایک او ٹی پی دے گا آپ کے موبائل پہ او ٹی پی آئے گا آپ اس کو ڈالیں گے آپ کا اکاؤنٹ کریئٹ ہو گیا اور مترو یہ بالکل فری ہے نشلک ہے اس کے اوپر کوئی کسی طرح کا ایک روپے کا چارج بھی نہیں ہے تو جیسے وہاں پر آپ کا کھاتا یا اکاؤنٹ کریئٹ ہو گیا تو آپ اس میں ڈاؤن لوڈ ڈاکیمنٹس میں جائیں گے اور آپ اس میں ڈاکیمنٹس فیچ کریں گے اور جب آپ ڈاکیمنٹس فیچ کریں گے تو آپ کے یہ جو ڈاکیمنٹس ہیں ڈیل آر سی انشورنس یہ تینوں آپ اپنی وہ کولم کے اندر جو جو سوچنا مانگے گا آپ کا گاڑی نمبر کیا ہے آپ کا چیسی نمبر کیا ہے آپ کا نام کیا ہے یہ سارے جو چیزیں ہیں آپ سوچنا دیں گے اس کے بعد آپ کا جو ڈیل ہے آر سی اور انشورنس ہے وہ ڈاؤن لوڈ ہو کے مطروں ڈی جی لوکر کے اندر اپنے آپ آ جائے گا اب آپ کے فون فون کے اندر آپ کے ایک ڈی جی لوکر کا چھوٹا سا ایپ آ جائے گا اور اس ایپ کو جب آپ کلک کریں گے اپنے او ٹی پی سے اوپن کریں گے تو اس کے اندر آپ کے سارے ڈاکیومنٹ پڑے ہوں گے ان ڈاکیومنٹ کو جس کو ہم سوفٹ کاپی بولتے ہیں وہ آپ اس دنیا میں کہیں بھی جائیں گے وہ ڈاکیومنٹ آپ فری آف کاسٹ نیشل ایکسیس کر سکتے ہیں اور اس لیے اب ایک اکٹوبر دو ہزار بیسے ان تاگزوں کو ساتھ رکھنے سے بھی ہمیں سوطندرتا اور ازادی مل گئی ہے ایک نیا ہندوستان جو ہے سرکار بننا ہے جو زیادہ ایڈوانس ہے اور آپ لوگوں کو کچھ نہیں کرنا ڈیجی لوکر کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ایپ کو موبائل پہ چھوٹی سی ریجسٹریشن کرنی ہے ڈاؤنلوڈ ڈاکیومنٹس میں جانا ہے اور یہ سارے ڈاکیومنٹس آپ کے ایپ میں آگئے اور اس کے بعد آپ کو کوئی دستاویز لجانا ضروری نہیں ہے دوستو اس لیے خود بھی اس کو استعمال کریں اپنے اوریجنل دستاویز جو ہے مول وہ اپنے گھر پر رہنے دیں اور سوپٹ کوپیز اپنے موبائل میں کیری کریں اور جو اپنے مطروں دوستوں کو نہیں معلوم ان کو بھی یہ بات بتائیں جو آپ کے گھر میں لوگ کام کرتے ہیں مدد کرتے ہیں مالی ہے دھو بھی ہے ان لوگوں کو بھی سب کو بتائیں کہ جی آپ اپنے سمارٹ فون میں کیونکہ سمارٹ فون اب ہر ایک وقتی کے پاس ہے تو اب آپ کو کاغزوں کو لے جانے سے آپ کو ازادی اور آپ کے دستاویز آپ کے موبائل میں دنیا میں کہیں بھی جائیے چندگر میں کہیں بھی جائیے دیش میں کہیں بھی جائیے کہیں کوئی آپ کو یاتا یاد کے دکھا رہی ٹرافک کے روکتے ہیں اور دستاویز مانگتے ہیں آپ کرپیا ڈیجی لوکر سے اپنے دستاویز وہاں ان کو دکھا سکتے ہیں ایک چیز کا دھیان رہے دوستو سکینڈ کوپی نہیں چلے گی کوئی وقتی سکین کر کے ڈالے گا وہ مانین نہیں ہے اور اس کا چلان ہو سکتا ہے صرف صرف ڈیجی لوکر یا ایم پریوہن میں جائیے ڈاؤن لوڈ کی دیئے وہ پولیس کو دکھائیے تو اس کا اس سوچنا کا استعمال کی دیئے اور ارام سے اپنا وییکل یاتا یاد میں جائے ویہان دھیان سے چلائے سیف رہے سکینڈ رہے اور دستہ بھی نہ لے جائے بہت بہت نیواز